یہ آج ہم نے گیاپن پر شہسن گزیا سٹی میجیٹریٹ نے گیاپن پرابت کیا ہے کہ خانقہ آلیہ نیازیہ کے سجادہ نشین جناب مہدی میں صاحب قبلہ دامت برکاتہو کی سرپرستی میں اور فیضان نیازیہ کی سرپرستی میں جلوس نکلا تھا اور آج جو خانقہ آلیہ نیازیہ ہمیشہ سے امن آجتی کا پیغام دیتی آئی ہے آج احتجاج کی جلوس یوں نکالا ہے کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو تمام عالم کے لئے رحمت اور تمام عالم کے لئے نبی من کر آئے ہیں ان کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے وہ ناقابل برداش ہے اور حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے اور ہماری خانقہ جو تمام مذہب و ملت کو لے جلتی ہے ہر مذہب ملت والا ہماری خانقہ کا دیوانہ ہے اور خانقہ نیازیہ تمام مخلوق کی حاجد روائی کرتی ہے آج تمام مذہبوں کو ساتھ مل کر ہمارے حضور کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے ہم لوگ یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ اس سلسلے کو روکا جائے اس کے لئے سخت سے سخت قانون بنایا جائے کہ کسی بھی مذہب کے رہبر رہنما کو برا کہنے کے پر پابندی آئے تھی جائے کیونکہ ہمارے مذہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کر آئے ہیں وہ اسلام سلامتی مذہب ہے اور حضور نے ہر رہبر کو برا کہنے سے منع کیا ہے کہ کسی بھی رہبر کو برا مت کہو اس لئے آج ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ افسوسناک بات ہے کیونکہ ہندوستان کے اندر ایک پہچان ہندوستان کی ایک تا تمام مذہب ایک ساتھ مل کر اپنا مذہب کا تہوار مناتے ہیں اپنے مذہب کو مناتے ہیں اور پورے دنیا میں ہندوستان کی ایک چھبی ہے جو چھبی خراب کرنے پر چند لوگ تلے ہوئے ہیں ہر ایک نہیں ہے ہمارے مذہب ہندوستان کے اندر ہندو لوگ بھی ہمارے حضور کے دیوانے ہیں ایک شاہر ہندو نے کہا ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ جارہ تو نہیں اس لیے یہ شہر یہ ایک پیغام دے رہا ہے کہ ہندو مسلم ایک تا ہمارے دیش میں جو ہے ہمیشہ سے رہی ہے آگے بھی رہے گی انشاءاللہ اور جو چند لوگ ہندوستان کے اندر اس ایک تا خراب کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی بیانبازی سے ان لوگوں پر سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور قانون کو بنایا جائے نہیں تو یہ آگے چل کے بہت زیادہ نقصان دے ہوگا اور یہ اگر سلطلہ نہیں رکا تو ہم ہر طرح کے احتجاز پہ اتارو ہیں ہم بھوک اطال بھی ہر طرح سے کریں گے اور اپنے نبی کی شان میں گستاخیوں کے صورت سے برداشت نہیں کریں گے آج خانقہ آلیا نیازیا مہدیمیاک سرپرستی میں جلوس نے یہی پیغام دیا ہے کہ آج ہم گورنمنٹ کے تمام سمجھان کا پارلن کرتے ہیں اور گورنمنٹ کا ہر قانون کا پارلن کرتے ہیں اور کوویٹ کا پارلن کرتے ہوئے آج ہم لوگوں نے جلوس نکالا ہے اور آمن کے ساتھ وہ خاموش من جلوس نکال کے یہی پیغام دیا ہے گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو روکا جائے اور اس خلاف قانون بنایا جائے